ایس این جی پی ال کی جانب سے سندوں کو تا حکم سانی گیس کی فراہمی بند ہونے کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل اندھن استعمال کر رہے ہیں جس میں لکڑی اور الپی جی بڑا ذریعہ ہیں شہر میں الپی جی سرکاری نرخوں کی بجائے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ چولے تھنڈے ہونے سے بچانے کے لیے الپی جی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں دکاندار الپی جی کی قیمت میں اضافہ کا ذمہ دار ڈسٹیبیوٹرز کو ٹھہراتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گیس کے کم پریشر اور سی این جی کی بندش کے باعث الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ کے باعث گاہکوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے الپی جی پیچھے سے دے نہیں رہے یہاں دیمانڈ زیادہ ہے سوئی گیس کی بھی بندش ہے سی این جی کی بھی بندش ہے وہ بھی نہیں آ رہی تو یہ ایک الپی جی آ رہی ہے تھوڑی بہت وہ بھی بہت کام آ رہی ہے اس کی وجہ سے روزانہ ریٹ بھی یہ بڑھا دیتے ہیں روزانہ جب نیا لوڈ آتا ہے تو نیا ریٹ ہوتا ہے پانچ روپے بڑھ گئے ہیں داس روپے بڑھ گئے ہیں سرکاری اس کا کوئی سرکاری ریٹ نہیں ہے پیچھے سے جیسے ڈسٹیبیوٹر ہمیں دیتے ہیں ہمیں تو ایک روپیا بمشکل بھجتا ہے ایک کلو کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے گیس بھی شورٹیج ہے اور سین جی بھی بند ہے اس کی اس لیے اس کا ریٹ بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے گیس مہنگی ہے کسٹمر یہاں پہ آتی نہیں ہے اور کام بالکل نہیں ہے ریٹ زیادہ ہے کسٹمر کہتے ہیں کہ یہ ریٹ زیادہ ہے تو اس لیے وہ کئی گاڑی پیٹرول پہ چاڑ رہی ہے پہلے اس گاڑیاں تھی الپی جی پہ تو ہمارا کام ذرا اچھا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں گیس مہنگی ہے تو اس لیے ہم گاڑی پیٹرول پہ کئی لوگ چلا رہے ہیں گیس کی کمی کے باعث جہاں سنتکار پریشان ہیں وہاں عام شہری اور دکاندار بھی متاثر ہو رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ریلیف دینے کے لیے گیس کی قلت فوری دور کرے کیمرامین آصف خان کے ساتھ حسن علی سٹی ٹوٹی ٹو